نمسکر دوستو یہ سی چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو ڈی سولڈر کے بارے میں بتاؤں گا جو پی سیوی اندر جو ٹانکے بگر لگاتے ہیں اس کو ڈی سولڈر کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ ڈی سولڈر پمپ ہے میرے پاس میں اس ڈی سولڈر پمپ کی سائطہ سے آسانی سے ہم ڈی سولڈر کر سکتے ہیں اور کمپوننٹ کو ایزلی سے ریمو کر سکتے ہیں اس سے یہ جو پلیٹ ہے اس کی جو پرنٹ ہے جو بنی ہوئی ہے یہ پرنٹ لائن اخراب نہیں ہوگی تو اس کا اپیوگ میں آپ کو کر کے بتاؤں گا پریکٹیکل بتاؤں گا اور اس کے بعد میں اس پمپ کی ریپیرنگ ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو دوستو اب یہ آپ کے سامنے پی سیوی ہے یہ آپ کے سامنے پورا میں کیمرہ پسی ویفوکس کر دیا آپ کو نظر آتا ہوگا یہں پہ دیکھیں یہ جو کیپسٹ لگاوا ہے ایک یہ کیپسٹ لگاوا ہے اس کو میں آپ کو ڈی سولڈر کر کے بتاؤں گا ان کا یہ پوئنٹ ہے اور یہاں کا یہ پوئنٹ ہے دونوں کو میں ڈی سولڈر کر کے دکھاؤں گا آپ کو سائط کلیر نظر آتا ہوگا میں ابھی آپ کے سامنے یہ میرے پاس میں سولڈر آئرین ہے اس کو دیکھئے سولڈر آئیرن ہے سولڈر آئیرن کو میں رانگا بگی رہے یہ میں نے لگا کے دیکھا ہے ایک دم فرس کلاس یہ گرم ہے یہ پوری طرح سے گرم ہے تو دیکھیں یہ گرم ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں یہ میرے پاس میں پمپ ہے اس پمپ کو پیچھے سے پریس کرنا ہے آپ کو یہ لوک ہو جائے گا یہاں پہ لوک ہونے کے بعد میں کیا کرنا ہے جیسے یہاں پہ پوئنٹ پہ آپ کو سولڈر آئیرن کو ٹکرانا ہے یہ پوری طرح سے گرم ہو جائے یہ رانگا ہے یہ پنگلز ہے اس کے بعد میں پمپ کو سائیڈ میں کر کے اور واپس چھوڑ دینا ہے اس کے بعد میں واپس دوبارے کرنا ہے ایک بار میں نہیں آئے تو دوسری بار یہ طریقہ اپنانا ہے اس کے بعد میں سیکنڈ والے پوئنٹ پہ کرنا ہے آپ کو اور الگ یہ ہے الگ آپ کو واپس لوگ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو رانگا جاتا ہے وہ یہ دی واپس گر جائے تو اس کی وجہ سے پی سی بھی سوٹ ہونے کی چانس ہو جاتا ہے تو آپ کو الگ اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں ہو گیا ہے یہ دونوں ڈی سولڈر ہو گیا اب آپ کو کیپسٹ ہے یہ کیپسٹ آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ دی نہیں ہوتا ہے یہ میں نے دوسرا کمپوننٹ ہے یہ دوسرا کمپوننٹ یہ جو ہل رہا ہے یہ دوسرا کمپوننٹ میں نے کر دیا تھا میں نے کیپسٹر پر نیزا کے یہ دوسرے کمپوننٹ پر کر دیا تھا یہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں ہے اب میں یہ جو کیپسٹر ہے یہ میں آپ کو یہاں سے ڈیمو کر کے دکھاؤں گا میرے پاس میں یہ پمپ لوگ کیا وایا ہے اور اس کے بعد میں سوڑ دی یہ دیکھئے کلیر یہ کلیر ہو رہا ہے تھوڑا سا یہ ایک بار میں نہیں ہو رہا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ پمپ کے اندر تھوڑی سی ہو سکتا ہے گندگی ہو جائے کیونکہ بار بار یوز لیتے ہیں اس کے وجہ سے تھوڑا سا اندر یہ رانگا بگی رہا ہے کلیر نہیں ہے اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے یہ دونوں پوائنٹ کلیر ہو گیا ہے آپ دیکھئے آپ کے سامنے یہ کلیر نظر آ رہا ہے میں دیکھئے کیپسٹر کو میں نے نکال لیا ہے ایک دم کلیر نظر آ رہا ہے یہ دونوں کمپوننٹ کو میں نے ہٹا دیا ہے اور دوسرا آپ کو یہ کیپسٹر میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کیپسٹر میں آپ کو میں ہٹا کی دکھاؤں گا تو چلیے میں یہ بھی ہٹا کی دکھا دیتا ہوں اب دیکھئے دوستو یہ صحیح روپ سے گرم نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو یہ کام کرنا ہے تھوڑا سا رانگا لگا لینا ہے تاکہ یہ سوڈر آئرن کے اندر لگ جائے اور صحیح ورک کرنے لگ جائے اب دیکھئے اب کی بار یہ گرم ہو رہا ہے تو آپ کو یہ اندر جو رانگا تھا یہ آگے ہے بار کوئی بات نہیں ہے دوسری بار آپ کو کرنا ہے یہ گرم کر کے ترنہ دہتا دینا ہے اس کے بعد میں یہ دوسرا پوئنٹ ہے اس کو بھی اس ٹائپ سے کرنا ہے اس سے کیا ہوگا دوستو اس سے پیسی بھی خراب نہیں ہوگی اس پرکارشے یہ کرتے ہیں تو پیسی بھی خراب نہیں ہوگی اور دوسرا ایک طریقہ ہے جیسے یہ ہل گیا ہے یا تھوڑا بہت رہ سکتا ہے تو اگر یہ رہ جائے تو آپ مینولی بھی اس کو ہٹا سکتے ہیں یہ دو پوئنٹ ہوں گے تو مینولی ہٹا سکتے ہیں ہٹانے کے بعد میں آپ یہ جو پوئنٹ ہے اس پوئنٹ کو تھوڑا سا گرم کر کے اور آپ کلیر کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کیا یہ کلیر ہو گیا دوسرا اس پوئنٹ پہ تھوڑا سا میں سولڈر آئرن لگا دیتا ہوں دوبارہ کیا یہ کلیر ہو گیا ہے تو اس پرکارشے بھی کر سکتے ہیں یہ کیپسٹر بھی میں نے ہٹا لیا ہے تو دوستو یہ تو میں نے ہٹا لیا اب اس کو یہ دیا ہم واپس سولڈر کرتے ہیں تو سولڈر کرنا تو ایجی ہے کوئی دکت نہیں ہے سولڈر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ میرے پاس میں فلیکس ہے فلیکس لگا ہے فلیکس میں سب سے پہلے پوئنٹ کر دینا چاہیے جو کمپوننٹ ہے اس کے پوئنٹ ہے وہ فلیکس کے اندر کر دینا چاہیے تاکہ صحیح روپ سے سولڈر ہو جائے اب اس کیپسٹر کو میں نے پچھے سے لگا دیا لگانے کے بعد میں تھوڑا سا ہاتھ سے پریس رکنا ہے اور یہ جو رانگا ہے یہ رانگا آپ کو لے کے آنا ہے تھوڑا سا اور یہاں پہ کمپوننٹ دیکھئے یہ کمپوننٹ پہ لگایا کتنا صحیح روپ سے سولڈر ہو گا ہے یہ دی فلیکس نہیں لگاتے ہیں تو یہ صحیح روپ سے سولڈر نہیں ہوتا ہے فلیکس لگاتے ہیں تو بہت ہی سپائی سے یہ سولڈر ہوگا پھر آپ کو یہ کیپسٹر سولڈر کرنا ہے تو ان کے بھی دونوں پرنٹ ہے دونوں جو پوئنٹ ہے اس پہ ہم فلیکس لگا دیتے ہیں اور کیپسٹر کو اپنی استان پہ انسٹالیشن کر دیتے ہیں یہ میں نے انسٹالیشن کر دیا ہے اب دیکھیں میں سولڈر کرتا ہوں تو یہ سولڈر سولڈر دیکھیں ایک پوئنٹ یہ ہو گیا ہے دوسرا پوئنٹ اور کر دیتا ہوں دیکھیں ایک دم کلیر ہوئے اور یہ جو کمپوئنٹ آپ کے سامنے ڈی سولڈر کیا تھا یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دونوں پوئنٹ پہ میں نے لگا دیا ہے اور اس کو بھی دونوں پوئنٹ لگا ہوئے اب سولڈر تھوڑا سکر دیجئے پیچھے سے ہاتھ بھی آپ پرک سکتے ہو یا تھوڑا سپریس کرنا ہے میں نے دونوں پوئنٹوں کو برابر کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو سولڈر کر دیا ہے یہ سولڈر ہو گئے یہ تینوں کمپوئنٹ سولڈر ہو گیا یہ تو دوستو آپ کو ڈی سولڈر اور سولڈر کرنے کا طریقہ بتایا تھا اب یہ جو میرے پاس میں پمپ ہے اس پمپ کو میں آپ کو ریپیر کر کے دکھاؤں گا کہ اس پمپ کے جو پمپ کی ریپیرنگ ہے وہ کس پر کارشے کرتے ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں تو آپ کو یہ کام کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے یہاں سے پلاس سے یا ہاتھ سے یہ جی کھل جائے تو اچھی بات ہے آپ کو اوپن کر لینا ہے یہ اوپن کر لینا ہے اس کے اندر یہ جو ہول دیا ہوئے اس ہول کو بھی کلیر کرنا ہے یہ اندر اور دوسرا اب اس کو اوپن کرنا ہے تو یہ جو سکرو دیا ہوئے اس سکرو کو اوپن کرنا ہے یہ جو سکرو ہے اس کو اوپن کرنا ہے اس کے لیے آپ کو پیچکس کیا ہو سکتا پڑے گی اس پیچکس کی سائطہ سے یہ جو نٹ ہے اس نٹ کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد میں اوپن کرنے کے بعد میں اس کو واپس پیچھے کھسکائیں گے کھسکانے کے بعد میں اندر شیط یہ ہو گیا اس کلیر اور یہ اپنا اندر یہ تھوڑا سا کچرا ہے تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا نکال دیں گے تو یہ ہو گیا ہے اب دیکھئے دوستو اب یہ رانگہ ہے یہ دیکھو آپ کے سامنے یہ جو چپکا ہوا ہے اور اس کو آپ کو کلین کر دینا ہے دیکھئے میں یہ کلین کر رہا ہوں اور یہ سائیڈ میں ان کا واسر ہے تو اس واسر کو بھی آپ تھوڑا سا کلین کر دینا یہ واسر ہے اس واسر کو آپ کو کلین کرنا ہے یہ تو کر دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ جو ہول ہے ہول کے اندر یہ اس سے ساپ کر دینا ہے کوئی پیچ کس ہے تو پیچ کس سے بھی ساپ کر سکتے ہو تو یہ ہول بھی کلیر ہے اب یہ کرنا کیا ہے کہ جب یہ بار بار کامل ہوگی تو یہ واسر ہے واسر یہ ٹائٹ ہو جائے گا ہڑ ہو جائے گا چکنا ہی نہیں رہے گی تو اس کے وجہ سے یہ پمپ صحیح روپ سے کھینچے گا نہیں ویکیوم نہیں بنائے گا تو اپنے پاس میں یہ میرے پاس میں گریس پڑا ہے جو میں پرنٹروں میں یوز کرتا ہوں یہ گریس لے کے اور اس واسر پہ لگا دینا ہے آپ کو دیکھو میں یہ کر دیتا ہوں میں یہ لگا رہا ہوں یہ واسر ہے واسر پہ میں یہ گریس تھوڑا تھوڑا گریس لگا دیتا ہوں پورے واسر پہ لگا دیتا ہوں تاکہ آسانی سے یہ پمپ ویکیوم کھینچے اور یہ اس لیے سے کام کرے تو میں نے یہ لگا دیا ہے واسر پہ گریس اور اس کو اپنی جگہ سیٹ کر دیا ہے سیٹ کرنے کے بعد میں سکرو کو واپس میں لگا دیتا ہوں یہ سکرو کو میں لگا دیا ہے اور اب یہ آگے ہے اس کی کیپ ہے یہ میں لگا دیتا ہوں نوزل بولتے ہیں اس کو اس نوزل کو میں واپس لگا دیتا ہوں یہ نوزل کو لگا دیا ہے اب دیکھو میں آپ کو ایک بار واپس ٹیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ ورک پہلے سے اچھا ورک کر رہا ہے یا سیم وہی کنڈیسن ہے تو یہ آپ کے سامنے پوئنٹ ہے لگاوا اس پوئنٹ کو میں نے گرم کیا ہے دیکھیں کافی سارا ایک ساتھ میں چلا گیا ہے کیوں رنگہ کافی لگاوا تھا دوسری بار یہ دیکھیں ایک دم کلیر ہو گیا ہے دوسرا یہ جو پوئنٹ ہے اس پوئنٹ کو بھی دیکھتے ہیں یہ ایک ساتھ میں کلیر ہو گیا ہے تو یہ سامنے آپ کے سامنے پوئنٹ ہے یہ پوئنٹ کلیر ہو گیا ہے اس پرکار سے جو ہم نے ریپیر کیا ہے ریپیر کر کے آپ کو دکھایا ہے واپس پمپ کر کے اس کو دکھایا ہے ڈی سولڈر کر کے چلو اس کو میں واپس کر دیتا ہوں تو یہ ہوا ہمارا ڈی سولڈر اور پمپ کی ریپیرنگ دھنی آباد دوستو میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ دی میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے موسیقی